اسلام علیکم ایبیرون آج میں نے دراز سے ایک آرڈر کیا تھا اور وہ مجھے ونڈے ڈیلیوری کے ساتھ آج ہی مل گیا میں نے سوچا کہ اس کو ابھی میں اس کی انبوکسنگ کرتی ہوں ہاں میں ڈاکٹر ریشل کا وائٹیمن سی سیرم لے کر آئی ہوں آپ کے سامنے میں خود بھی اس کو پہلی دفعہ یوز کر رہی ہوں میں نے اس کے بارے میں بہت سادہ سنایا ہے اور ایون میں نے اب اپنی فیملی میں بھی اس کے بارے میں سنا تھا تو مجھے لگا کہ اس کو ضرور ٹرائے کرنا چاہیے کہ یہ کیسا ہے ہم ساتھ ساتھ اس کی انبوکسنگ بھی کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے آج اس کو صبح آرڈر کیا تھا اور ابھی رات میں ساتھ بج رہے ہیں اور لائٹ بھی تھوڑی کا میں آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا تو مجھے یہ مل گیا اس ٹائم ہی ونڈے ڈیلیوری کے ساتھ آ گیا یہ تو میں نے سوچا ابھی انس کی انبوکسنگ کرتے ہیں اس کی پیکنگ بہت ہی اچھی ہے اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے پیک کر کے بجائے تاکہ پروڈک کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اس کی گلاس کی پروڈکٹ ہوتی ہے اندر سے گلاس پورٹر ہوتی ہے تاکہ ڈیمیج نہ ہو جائے میں آپ کے ساتھ ساتھ کھولتی بھی ہوں باقی اس کے بارے میں کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ایک انٹی ایجنگ ہوتا ہے ڈارک سرکلز کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ان کو ریموو کرتا ہے پیگمنٹیشن کو ریموو کرتا ہے ہماری سکن ٹون کو ایون کرتا ہے اچھا یہ رینکلز کو کم کر دیتا ہے ہمارے سکن پہ جو ایکنی مارکس ہوتے ہیں ان کو ریموو کرتا ہے سکن پہ گلو لے کر آتا ہے اب آپ کو میں کھول کے اس کی باٹل اندر سے دکھا دیتی ہوں کہ باٹل کس طرح کی ہے باٹل ماشاءاللہ سے اچھی کالٹی میں ہے اس کا گلاس بھی اچھی فائن کالٹی کا ہے اور اس کے اوپر ایک ڈروپر ہے باقی ڈیٹیلز تو بعد میں ڈسکس کریں گے ہم اس کے بارے میں لیکن میں ابھی آپ کو اس کو کھول کے اندر سے دکھا دیتی ہوں کہ جو اس کا لکویڈ ہے وہ کیسا ہوتا ہے اس کا جو لکویڈ ہے یہ لائٹش ییلوش کلر میں ہے لائٹ ییلوش کلر میں اور اس کی ہلکی سی فرگننس ہے ہلکی سی بہت زیادہ سٹرانگ سمیل نہیں ہے یا بہت زیادہ سٹرانگ فرگننس نہیں ہے اسلام علیکم جی آج پورے دو ہفتے ہو گئے ہیں اس کو مجھے یوز کرتے ہوئے میں اس کے بارے میں سوچا چھوٹا سا ایک ریویو لے آتی ہوں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ انٹی ایجنگ تھا سکن ٹون برائٹ کرتا ہے فرمنگ کرتا ہے ریپیئر کرتا ہے پروٹیکٹنگ ہے اور اس کے علاوہ سکن کی لائسٹی سٹی کو بھی امپروف کرتا ہے گلاس بوٹل میں ہے بوٹل کی پیکنگ میں نے پہلے بھی بتایا ہے بہت اچھی تھی اور اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ہائلرونک ایسیڈ یہ جو ہائلرونک ایسیڈ ہوتا ہے یہ ہمارے جو سکن کے اندر وارٹر کو اور مویسٹر کو لوگ کر کے رکھتا ہے اور اس کی پیکنگ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تو میں نے آج دیکھا کہ اس کا جو ایڈریس ہے اگر آپ خود بھی بائے کریں تو یہاں پر اگر میں آپ کو تھوڑا سا دکھا سکوں تو یہ چائنہ کا کیونکہ یہ چائنہ کا ہی چائنہ سے آتا ہے تو انہی کا ایڈریس ہے تو جب بھی آپ لیں تو اس چیز کو آپ ضرور کیونکہ لوکل لوگ بہت ساری مطلب ڈیفرنٹ پیکنگ میں بھی اس کو لوکلی بھی بن سکتا ہے ہر چیز کی کاپی آ جاتی ہے جی اب بات کر لیتے ہیں اس کی کنسسٹینسی کے بارے میں کہ اس کا جو لیکوڈ ہوتا ہے وہ کس ٹائپ کا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بہت کلوز اپ کر کے دکھا رہی ہوں جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس میں ہائلیرونک ایسیڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہلکا سا جیلیش اور ہلکا سا سٹکی ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ پسینہ اور آئل چھوڑے گا آپ کے فیس پہ کچھ ٹائم کے لیے تھوڑا سا آپ کو پانچ سے دس منٹ کے لیے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے جیسے کوئی لوشن لگایا ہے اس کے بعد یہ اچھے سے سکین میں ابزورب ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا ہے آپ کو یہ اچھے سے پتہ چل رہا ہوگا کہ کس طرح کا ہے یہ دیر تک ہماری سکین کے اندر مویسٹر کو لوگ کر کے رکھتا ہے اب ساری اس کی ڈیٹیلز بتانے کے بعد میں اپنا ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں میں نے ایک فیملی میمبر کے چلو ہی مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا پتہ تو پہلے بھی تھا لیکن اس کے بارے اس کے ریزلٹ کے بارے میں پتہ چلا ہے تو میں نے بھی اس کو منگوایا میرے سکین پہ ڈیفرن جگوں پہ ڈارک سپورٹس تھے جو کافی حد تک اس کو یوز کرنے کے بعد لائٹ ہو گئے ہیں اس کے علاوہ جو ڈارک سرکلز والا ایریا تھا انڈر آئیز کے وہ بھی کافی لائٹ ہوا ہے بلکہ مجھے فیل ہوا ہے کہ میری سکین گلو کرنے لگی ہے اور جیسے نوز کے اوپر کا ایریا ہوتا ہے اس پہ ایک شائن آ جاتی ہے اگر آپ کی سکین اچھی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے کیونکہ میری سکین بہت زیادہ زیادہ جرائے تھی اور بہت رف تھی تو سکین بہت سموتھ ہو گئی ہے یہ میرا اپنا ایکسپیرنس ہے مجھے نہیں پتا کہ سکین ٹو سکین یہ کیسا رہے گا لیکن میں نے اس دو ہفتوں میں یہ چیز فیل کی ہے کلر پہلے کچھ ڈل تھا اب تھوڑا سا امپروو ہو رہا ہے باقی تو ڈیٹیلز زیادہ ٹائم لانگ ٹرم یوز کرنے کے بعد پتہ چلے گا لیکن میں نے سوچا کہ اپنے ایکسپیرنس ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا میرے چینک کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ